اگر تم یہ مانتے ہو کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں ان اللہ علا کلی شہین قدیر ہے اس سے کیوں ڈر ہے جب تک میں نہیں تمہیں شر پچانا چاہوں گا جب تک میں نے نہیں لکھا ہوگا تمہیں کوئی نفسار ہی نہیں پچا سکتا پرسپشن ایموشنز پہ ہٹ کر رہے ہیں بیٹا محبت نہ کرو بیٹا دنیا سے محبت بھائی ایک مندہ ہے ہی دنیا کے اندر تو کیسے روکے گا اپنا آپ وہاں دنیا کے اندر ہی گھسا ہوں لیکن محبت نہیں ہے مجھے اس سے محبت ہو جائے گی اگر دنیا سے زیادہ کمال والی چیز کا پرسپشن نہیں آئے گا دنیا کمال بن جائے گی اسی لئے پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں دھوکہ ہے کھیل تماشا ہے یہ ہے وہ ہے وہ کیا ہے ساری پرسپشن ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تخشو ناسا لوگوں سے مدر ہو مجھ سے ڈرو ان کنتوں مؤمنین اگر ایمان ہے پرسپشن ہے اگر تم یہ مانتے ہو کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں ان اللہ علیہ کلی شہین قدیر ہے اس سے کیوں ڈر ہے جب تک میں نہیں میں نہیں تمہیں شر پچانا چاہوں گا جب تک میں نے نہیں لکھا ہوگا تمہیں کوئی نفسانی نہیں پچا سکتا پرسپشن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے اندر پرسپشن بیلڈ کرتے تھے اپنی قوم کا کیا سکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے انسان اور جن جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پچانے کے لیے فائدہ نہیں پچا سکتے مگر لکھا ہوگا اگر سب جمع ہو جائے تمہیں نقصان پچانے کے لیے نقصان نہیں پچا سکتے مگر وہ نقصان لکھا ہوگا پرسپشن آپ ایموشنز پہ ہٹ کر رہے ہیں بیٹا محبت نہ کرو بیٹا دنیا سے محبت بھئی ایک مندہ ہے ہی دنیا کے اندر تو کیسے روکے گا اپنا آپ کو ہاں دنیا کے اندر ہی گسا وہوں لیکن محبت نہیں ہے مجھے اس سے محبت ہو جائے گی اگر دنیا سے زیادہ کمال والی چیز کا پرسپشن نہیں آئے گا دنیا کمال بن جائے گی آخرت سے آخرت کی یاد ہوگی آخرت کی امید ہوگی اور دنیا کے اندر پرسپشن ہوگا کہ یہ دھوکہ ہے تو ہی محبت کرنے سے بچ ہوگے اگر پرسپشن کے اندر ہے نہیں اور آپ بنے دنیا سے محبت نہیں ہوگی ہو جائے گی اسی لئے پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں دھوکہ ہے کھیل تماشا ہے یہ ہے وہ ہے وہ کیا ہے ساری پرسپشن ہے پرسپشن کے بغیر جو ہے تصورات کو چینج کیے بغیر آپ جذبات کو کابو نہیں کر سکتے اسی لئے ایک بندے کو نا ٹرسٹ ہی نہیں ہے کسی پہ یہ بیماری ہے کسی پہ اعتماد کری نہیں سکتا ہو اعتماد نہیں کرے گا ڈیلیگیٹ نہیں کرے گا چیزیں دوسروں کو دے گا نہیں چیزیں دوسروں کو دے گا نہیں ایکسپینڈ نہیں کرے گا ایک ہی چیز پہ شٹر بھی خود اٹھائے گا صفائی بھی خود کرے گا کچھ نہیں کر سکتا ہے کسی پہ اعتماد ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے چانسز ہے کہ سامنے والا کیا کر دے میرے ساتھ فراٹ کر دے تو یہ پرسیپشن مضبوط کیسے ہوا بہت سارے دھوکوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی آپ کو اگر دھوکے زیادہ ہوئے ہیں تو ہر بندہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ آپ نے پرسیپشن کے اندر سامنے والے کو سو فیصد سمجھا تھا اس کے دھوکہ دینے کا جو فیکٹر تھا اس کو لوگ کس کے ساتھ کیا آپ نے اس کی فراڈ کرنے کی جو صلاحیت ہی سامنے والے کی اس کو ریبٹل کیا دیا آپ نے آپ نے نہیں اس نے میں کہا اللہ سے کرتے ہیں آپ اس وقت کہ اللہ استخارہ کرتا ہوں اگر یہ چیز میرے لئے بہتر ہے تو لگ دے نہیں ہے بہتر تو مجھے اس سے دور کر دے اس کو مجھ سے دور کر دے یہ کیا ہو رہا ہے تھرڈ پارٹی انٹرمنشن ہو رہی ہے ڈاؤٹس کو اور فیرز کو مینج کرنے کے لئے